ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جدو جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مسائی جدو جہد اور محنت کر رہے ہیں ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورکلا دیا لیکن شیطان جب خود ورکلایا گیا شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورکلایا وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بنا نفس کے اندر سے سارو اٹھا کے کہا تھا نا آنا خیر و من ہو میں بہتر ہو اور باقاعدہ دلیل کھڑی کرنی اس کے نفس نے خلقتانی من نارن و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی افضل نہیں ہوتی مفضول ہوتی ہے اور آگ اچھتی ہے اوپر کو جاتی ہے یہ افضل ہے لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے میں سجدہ دی کروں گا باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل دراشتا اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخیوں دھڑ کے رکھ دیتا لیکن اللہ تعالی نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربان سے نکل جا اس نے کہا مالک مجھے محلت دے دے کہا جا قیامت تک تجھے محلت اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا آنا خیر منہ میں بہتر تو اس میں نے شیطان کا بیڑا کر کر انانیت اسے کہتے ہیں آنا خیر منہ اس سے انانیت ہے میں بہتر ہوں ایک بزرگ تھے انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پر لفظ میں نہیں آنے دیا وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا کر تو وہ اس مفروم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بے الفاظ دیگر کر کسی نے سنا کہ فلان شخص ہے اس کی زبان پر کبھی میں کا لفظ نہیں آیا تو اس نے کہا لو اس کی زبان پر یہ لفظ کیوں نہیں آیا میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پر یہ لفظ آئے ہی آئے گی ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے ایک مہم پہ نکلا کر ان کی زبان پر لفظیں میں لے کر آیا گیا حضرت پیٹھے تھے حضرت ایک مسکہ پوچھتے آیا بیٹا پوچھئے ہاں شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا ویڑا غرق کیا تھا تو کہوں گا جیسے بھی زبان پر لفظ تو آئے گیا اور شیخ بھی بڑے سمجھدال تھے سمجھ گئے اس کی نیجت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھا ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا اس کے مقاصد بہر بھی ہوتی ہیں اور اہلاللہ اللہ نے وہ بصیرت بھی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے نماز کے بعد اس پہ بات کر خیر نماز ہوئی سلام پھیرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا چھٹ کڑا ہو گیا میں نے کہا بس کسی نے اس کا بڑا قرآن کرتا تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر امینو میں بہتر ہوں تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہو ایک شیطان اور دوسرا نفس اور دونوں ہمارے باطن کو اجارنے کے لیے ہمارے من کو بے چراک کرنے کے لیے ہمارے اندر کی روشنیاں بچانے کے لیے دل رات کوش ہے ایک تنہا ناتوان اکیلی جان دو دشمنوں کے نرہے میں اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقت پر اور ہر وقت ہمارے اوپر حمل آور اش شیطان جاسم الا قلب ابن آدم فَإِذَا زَكَرَ اللَّهُ خَنَسَا فَإِذَا خَفَ الَا وَسْخَوَسَا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جماتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے گارتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے تو شیطان وسوسہ نازی کرتا ہے باطن کو جھارتا ہے من کو لوٹتا ہے نفس و شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشتا تھے اب اللہ کا کرم دیکھئے اِذَا دَخَلَ رَمَدَان جب ماہِ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں جو ہی ماہِ سیام شروع ہوتا ہے چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتا ہے پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے جکڑ دیے جو سلسلت شیاط یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے جہاں ڈیڑھ ساف ہوتی تھی وہاں پانچ پنچ ساف ترابیوں میں ہیں تو یہ شیطان کے بد جانے کی وجہ سے لیکن مہگائی کا توفان ہے بدنگاہی ہے بدتہزیمی ہے جھوٹ ہے دیگر امورِ بد بھی جاری ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بد جانے کی وجہ لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے اب ہمارے لئے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا ایک نفس اور دوسرا شیطان ہمارے لئے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندیا گیا اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے محے سیام میں مو اور وہ دشمن کونسا ہے نفس اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے اندر کا دشمن ہے گھر کا بھیدی بعج فقیران کسے نہیں مارے باہو ظالم چور اندر رتا ہوں یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے یہ اس کی چالیں بہت باری شیطان کی چالیں بھی بڑی باری ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باری ہیں اب کیسے مقابلہ کریں شیطان بھی ہماری متائے عمل کو لوٹنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر طلاع ہوئے اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی لاعبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں اور شیطان ہم ہمارے اوپر نفس ہمارے اوپر عمل آبا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے یہ رسمی زندگی گزارتا رہے کوئی بات نہیں اس کے اندر کو ہم لوٹنا اور یہ دونوں دن رات لگے ہو ماہ سیام آیا ہمارا ایک دشمن بند گیا ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے اور وہ ہے نفس اب نفس سے مقابلہ کیسے ہو تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے ہم کمزور ہیں شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے دو محاذ کھلے تھے تنہا جانے کے لئے ایک محاذ بند ہو گیا اب ایک ہی محاذ ہے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کر اللہ اکبر تو ہم اقبال کی بارگاہ میں ارس کیا کہ آپ بتائیے وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ اتنا قامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپارٹ ہے اس نے کہا ہفت شہر عشق راعتار گش ماہنوزندر ہمیں یک بوچام عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں گڑے ہیں یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی حادی و برشد ہیں جس عشق کہ شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتوان کش اللہ باسے چیز بات غوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن تین اصل اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس غوث سے سن لیجئے روحوں میں اتار لیجئے اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود ہے زندگی ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزار رہی زندگی تیزی کے ساتھ گزار رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں تو یہ ڈاڑے دشمن ہماری متائے عمل لوٹ رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے عمل کو اجب سے تکبر سے غیاء کاری سے برباد کر دیتے ہیں ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے پھر عمل کے اندر بس وزے ڈالتے ہیں پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کوشش کرتے ہیں کتنے ڈاڑے دشمن ہیں جن کے درگے میں ہم بسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے تو پھر عمل کی سن لیں ہم اور غور کرنے اور اپنے اندر اتریں تو شیخ فرید الدین اتار ہمیں بتا رہے ہیں تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے جی نفس نہیں مرتا یہ بڑا ڈاڈا ہے لیکن تین اصل اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ دھیر میں نہیں سکتا وہ تین اصل کون سے خنجر خاموشی و شمشیر جو نیزہ تنہائی و ترک حجوم ایک خاموشی کا خنجر دوسرا بھوک کی تنوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹہر بھی نہیں پکتا خاموشی کے خنجر سے نفس پہ بار کیا جا سکتا ہے میرے اور آپ کے آقوں مولانے قرمائے من سامیتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا ہماری زندگی کے جتنے بھی برے آمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے آمال ہماری زبان دیں ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتے ہیں ہماری سوچیں بھی گناہ کرتے ہیں ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتے ہیں جھوٹ یہ بولتی ہے غیبت یہ کرتی ہے بہتان یہ لگاتی ہے گالی گلوٹ سبو شتم یہ کرتی ہے گلے شکوے کا انداز ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے اسی لئے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان اور جو دو ٹانوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا